آٹیپ کے بورے کو استعمال کر کے ہم کچھ ایسی چیزیں بنا سکتے ہیں جو ہمارے بہت زیادہ کام آتی ہیں اور ہماری بہت سارے پیسوں کی بجیت کر دیتی ہیں بلکل اس طریقے سے آج میں آپ کو بتاؤں گے کہ ان سے ہم کیا کیا ایسے کام لے سکتے ہیں جو کہ بلکل ہی مفت میں ہوں گے اسی طریقے سے ہم بنائیں گے بلکل میٹریس کور اور فولڈنگ ہمارے پاس ہوتے ہیں میٹریس اور اس کے ہم کور کی طریقے سے بنا سکتے ہیں تاکہ وہ مہلے ہونے سے محفوظ ہو سکیں تو آج کی ویڈیو کو اس کے مک کیجئے گا اسی طرح سے چھوٹی چھوٹی سے ٹپس اور ٹرکس ہیں جس پر عمل کر کے آپ اپنی لائف کو آسان بنا سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے جی تو فرنڈز لے کر آئی ہوں آپ کے لئے زبدی سے جگار ٹپ نمبر ون ہے آٹے کے بورے کو لے کر کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے نا اس طرح سے ہمارے یہ کٹنگ بورڈز ہوتے ہیں اور جب ہم ان کو اس طرح سے رکھ کے کوئی چیز کاٹنے لگتے ہیں نا تو کیا ہوتا ہے کہ ہمارے یہ بلکل ہلنے لگ جاتے ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے نیچے رکھ دینا ہے آٹے کا بورہ اوپر ہم رکھ دیں گے اپنا کٹنگ بورڈ اور اب آپ کوئی بھی چیز کٹ کریں گے آپ دیکھ رہے ہوں گے بلکل یہ آپ کو سلپری نہیں ہوگا اور ایزی لی آپ کٹنگ کر سکتے ہیں کوئی بھی ویجیوں بہت آسانی کے ساتھ آپ کا کام ہو گیا آسان اس چھوٹی سی ٹرک پہ عمل کر کے نیکس آ جاتے ہیں کہ اکثر ہم آٹے وغیرہ گھونتے ہیں نا تو کیا ہوتا ہے کہ ہمارا پرات نہ ہل رہا ہوتا ہے کیونکہ پانی گرتا رہتا ہے تب بھی ہم یہ یوز کر سکتے ہیں آٹے کے بورے کو رکھیں اوپر آپ رکھ دیں پرات کو اور بہت آسانی کے ساتھ آپ آٹے کو گھون سکتے ہیں میں کیونکہ اس سے تاٹا گھون نہیں رہی تھی تو میرے پاس کافی سا راٹا موجود تھا تو میں نے کہا آپ کے ساتھ ٹپ شیئر کر لی جائے بلکل جی نیکسٹ ہے ہماری آئس کریم سٹکس کو لے کر تو یہاں پہ میرے پاس موجود ہیں آئس کریم سٹکس اور میں ان کو رکھ کے دیکھ رہی تھی کہ میں انہیں کس طریقے سے یوز کروں تو سب سے پہلے میں نے کیا کرنا ہے تین رکھتی ہیں لمبے رکھ میں اور اس کے بعد میں ایک ایک اس طرح سے تین رکھ دوں گی اوپر ان کے اور ایک بالکل سینٹر میں اس طرح سے رکھوں گی کہ ہاف ایک سائٹ سے آئے گا ہاف دوسری سائٹ سے پھر میں ایک اور رکھ دوں گی اور اس کے بعد میں نیچے ایک اور رکھ دوں گی اور گلو کی مدد سے میں ان کو بالکل یہاں پہ سٹک کر لوں گی اس طرح تین لمبی رکھ دی میں نے اور چار میں یہاں پہ ملکل اس طرح سے رکھوں گی درمیان میں گیپ دے کے ٹھیک ہے اس طریقے سے یہ میرا ایک زبرزہ میں نے اس کو سٹینڈ بنا لیا ہے اب میں کیا کرنے والی ہوں میرے پاس ہیں آئسکریم کپس بلکل ایسا ہوتا ہے کہ آپ آئسکریم کھاتے ہیں اور کپس کو آپ پھینک دیتے ہیں آپ سنبھال کے رکھ لیا کریں یہاں میں نے ان کو واش کر کے ایزٹ اس یوز کیا ہے ایک اپر لگا دیا ایک نیچے آپ چاہیے ان کو وال پیپر سے کور بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ اتنے خوبصورت ہے کہ میں نے کور نہیں کیا بیک پہ لگا دیا ایک ڈوری اور میرے کس کامہ آگئے میں نے انہیں واش روم میں ہینگ کر دیا اور بچوں کے اتنے سارے برشے وغیرہ ہوتے ہیں اور یہ آپ کا سٹینڈ بن کے ہو گیا ہے ریڈی بلکل نو کاسٹ آجاتے ہیں جی اپنی نیکس ٹیپ کی طرف تو میرے پاس یہاں پہ ایک کمنٹ آیا تھا کہ آپ ہمیں میٹریس کور بنانا سکھائیں فولڈنگ جو ہمارے ریڈی میڈ ہوتے ہیں میٹریس ان کا تو میں نے جب میٹریس کور چینج کیا تھا تو یہ میرے پاس سار بہت پھٹا ہوا تھا تو میں نے کہا تھا کہ اس کا میں یوز کروں گی سب سے پہلے تو میں نے ان کے یہ جتنا پھٹا ہوا تھا اس کو ایسٹی سٹیچ کر لیا ٹھیک ہے جی یہ میرے پاس کمنٹ تھا کہ مجھے آپ یہ بنانا سکھائیں تو میں نے اس کو لے لیا اور آپ نے کرنا کیا ہے جو آپ کا فولڈنگ میٹریس ہوتا ہے آپ نے اس کو بلکل سیدھا بچھا لینا ہے اور اس کی ویٹ اور لیندھ آپ نے ایک سیرے سے دوسرے سیرے تک ساری لے لینی ہے جس طرح یہ میں نے کور بچھایا ہوا ہے اور لے کے آپ نے کپڑے کی کٹنگ کر لینی ہے دونوں پارٹس اوپر اور نیچے کا اب آپ نے کیا کرنا ہے جس طرح میں نے آپ کو فولڈنگ کور سکھایا تھا لنک میں بلکل ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی تو سیم اسی پیٹرن پر آپ نے ان کی پٹی کٹ کرنی ہے کیونکہ آپ نے چاروں طرف سے پہلے میر کر لینا ہے کہ آپ کے پاس ٹوٹل کتنا آیا میرے پاس جیسے آیا تھا نا ٹو ہنڈرڈ اگر میرے پاس آیا ہے ٹوٹل لیندھ اس کی لیندھ اور چاروں طرف کی میٹریس کی تو میں نے کیا کرنی ہے کہ میں نے اس کو میر کر لینا ہے اور ایک پٹی کٹ کرنی ہے یا پٹی دیکھ رہے ہوں گے سائٹ پہ جو وائٹ لگی ہوئی ہے تو یہ پٹی جو ہے نا آپ کے میٹریس کی جو سائیڈ ہوتی ہے نا وہاں سے آپ نے میر کرنا ہوتا ہے آپ کے یہ میٹریس کی سائیڈ ہے اگر یہ چینج کی تو آپ نے آٹھ ہنچ کی کٹ کرنی ہوتی ہے اور آٹھ ہنچ کی سرے سے کٹ کر کے ٹو ہنڈرڈ کی لیندھ لے کے میں اس کو بلکل آپ اس میں جوڑ لوں گی اس کے بعد کیا کروں گی کہ زپ لگاؤں گی اوپر کے پارٹ پہ اور پھر اسی کو میں اٹیچ کر لوں گی چاروں طرف سے اپنے میٹریس کے اوپر اور نیچے سے اچھے میٹریس کی اگر آپ کے پاس میرمنٹ آرہی ہے نا لیندھ اگر آپ کے پاس آتی ہے یہاں پہ آپ لیں گے تو لیندھ آپ کے پاس آرہی ہوگی تقریباً اگر اٹی آتی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو یہ میٹریس ہوتا ہے نا اس طرح کا تو اس کی یہ جو یہ موڑنے والی جگہ ہوتی ہے نا تو اس کو اپنے زائر سی بات ہے اس نے فولڈ ہونا ہے تو اس کی میں نے جو ہے نا اپنے اٹی ٹو لینا ہے اور ٹو انچ کا آپ نے سلائی کا مارجن ٹھیک ہے باقی اور کچھ بھی نہیں کرنا سمپل اس کو ایک بڑا پیس آپ نے جیسے ایک بڑے میٹریس کا سیتے ہیں سینٹر میں میں نے جو سلائییں لگائیں تھی وہ نہیں لگانی آپ نے ایک لمبا بڑا پیس سی لینا ہے جس طرح کے ایک بڑے میٹریس کا سیتے ہیں تو یہاں پہ میں نے یہ آپ کو دکھایا کہ میرے پاس سٹیچ تھا تو میں نے اس کو ایسے لے لیا اور آپ بچھائیں گے کیسے اپنے میٹریس کو آپ اس طرح سے سیدھا کر لیں گے جس طرح کے یہ میں نے یہاں پہ دو اکٹھے کیے ہوئے ہیں میرے پاس یہ پرانے میٹریس موجود تھے اور انہی کو میں یہاں پہ سٹ کر رہی تھی تو یہاں پہ میں نے ایک کورنر سے ایک کو لینا ہے دوسرے کورنر سے دوسرے کو اور اسی طرح سے لوگ آپ کے تین فولڈنگ ہیں تو آپ لیلیں گے دو فولڈنگ ہیں تو اس حساب سے اور اس کو آپ نے اس طرح سے رکھ دینا ہے آپ کے تینوں فولڈنگ میں اور اس میں سلائی نہیں لگے گی تو یہ ایزی لی فولڈ ہو جائیں گے اگر آپ یہاں پر سلائی لگا دیں گے تو وہ فولڈ ہونے میں تھوڑا سا ایشو لیں گے اور آپ کے زائر سی بات ہے آپ کے میٹریس جو ہے وہ اٹیچڈ ہیں تو وہ پھر تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے تو ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ نے بنا لینا ہے میں نے بھی بنا لیا تھا اور میرے بہت پرانے ہیں تو بیٹھ رہے تھے تو میرے پاس جو ایک گدہ تھا نا میں نے وہ لے لیا اور اس کو میں نے اوپر بچھا کے اس کے اوپر میں نے ایک فکسنگ جو ہے فٹیٹ جو ہے وہ بیٹھ شیٹ بچھا دی اور اس کے اوپر میں نے یہاں پہ ایک اور بیٹھ شیٹ بچھا دی اور میرا میٹریس ہو گیا فولڈنگ ریڈی نیکٹ آ جاتے ہیں تو میرے پاس یہاں پہ میں نے کل آپ کا بتایا تھا کہ پرانے پردے کا میں نے یوز کیا تھا تو یہاں پینا میرے پاس یہ پیس پڑاوا تھا تو اس کو میں نے ڈبل لے لیا اس طریقے سے اور اب میرے پاس پڑا ہے یہ آٹے کے بورا تو میں اس کے حساب سے کٹنگ کر لوں گی اور اس کے اندر اس کو ڈال کے میں چاروں طرف سے اس کو سٹیچ کر لوں گی میں نے بورے کو اندر ڈال کے اسے سیدھی سائیڈی لے لی تھی اوپر نیچے کی اور اس کو میں نے ایزی لی سٹیچ کر دیا سٹیچ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کے پاس اس طرح سے کوئی ریبن پڑا ہو لیس پڑی ہو اس کو یوز کریں گے اور اس کے ساتھ یہاں پہ میں نے لے لی ہے ڈیڈیڈ انچ کی کٹ کر لی تھی میں نے یہاں پہ بلکل الاسٹک اور میں نے کیا کرنا ہے جانوں طرف سے آپ دیکھ رہے ہوں گے میں نے بلکل یہ سیدھی سائیڈ سے ہی سیا تھا تو اس کو میں ریبن لگاؤں گی بعد میں پہلے میں نے اس طرح سے سٹیپس لے لینی ہے تو ایک لمبی ریبن میں یہاں پہ لگاؤں گی اور یہاں پہ میں اس سٹیپ کو فولڈ کر کے ایک لوب کی طرح بنا لوں گی جو کہ میں نے الاسٹک کی کٹ کی ہے اور اس کو میں یہاں پہ کر لوں گے سٹیچ ٹھیک ہے یہ لیس کو میں ایک سائیڈ سے سٹیچ کرتے ہوں گی نیچے لوب رکھتے ہوں گی اور اس طریقے سے میں نے اوپر سے اس کا تقریباً تھریچ کا چھوڑا تھا اور سینٹر سے میں نے یہ لگا دی تھی تو ایک اور میں یہاں پہ لگا دوں گی تین لگا دوں گی اب میں اس کی اوپر کی جو ہے نا اس ریبن کے یہ سلائی لگا دوں گی اب یہ بلکل بند ہو گیا اب میں نے کیا کرنا ہے کہ میں نے کنگا لے لینا ہے اس کو میں نے یہاں پہ اٹیچ کر کے دیکھنا ہے کہ کہاں تک آ رہا ہے تو اسے ایک انچ نیچے سے میں نے پھر اسی طریقے سے یہ دوری لگانی ہے اور تین لوب میں نے یہاں الاسٹک کے لگا دینے ہیں ٹھیک ہے یہ میں نے ڈیڑھ انچ کا کٹ کیا ہے اسے فولڈ کر کے میں نے ڈبل کر کے اس طرح سے لگا دیا اور پھر نیچے بلکل جو ہے نا وہ تین میں لگا دوں گی اس طرح ایک اس پہ میرے پاس نو آ جائیں گے کیونکہ یہ ففٹین انچ کی لیند تھی اس کی لمبائی میں اور چڑھائی جو ہے نا اس کپڑے کی جب یہ سلسلہ کے میرے پاس آ گیا تھا تقریبا جو ہے نا وہ سیون انڈ ہاف انچ تو اس پہ میں نے تین دین اس طرح سے لوب لگا دیا میرے پاس ایک اور ریبن پڑا ہوئے ویلوٹ کا تو اس کو میں اس کو لگاتے ہوئے نا پائپنگ لگا دوں گی آپ کپڑے کی پائپنگ بھی لگا سکتے ہیں تو میں اس کو یہاں پہ اس طریقے سے لگاتی آؤں گی چاروں طرف میں اسے لگا دوں گی جب میں کورنر پہ آؤں گی نا تو کورنر پہ میں اس کو تھوڑا سا چھوڑ دوں گی سلائی اور پھر اس کو موڑ کے نا پھر میں اس کو اس طرح سے فولڈ کروں گی اب یہ سیدھی رکھتے ہوئے نا ہاف ریبن نیچے رکھا ہے ہاف اوپر رکھا ہے اور اس کو میں اس طریقے سے سٹیچ کر لوں گی چاروں طرف سے اچھے جب میں نے ان کو تین طرف سے سٹیچ کر لیا نا تو اس کے بعد میں نے کیا کرنا ہے کہ جب میں فورت پارٹ پہ آؤں گی نا تو وہاں مجھے لگانا ہے ایک ہینڈل بلکل ایک دوری سی لگانی ہے جو کہ بیک کی طرف ہو اور اس کو ہم ہینگ کر سکیں اب آپ یہ دیکھ رہوں گے جب میں اس کے چوتھے پارٹ پہ آئی نا تو یہاں سے میں نے کارنر کو لے لیا اور کارنر کو میں نے سٹیچ کر لینا ہے اس کے بالکل سینٹر میں آکے میں نے یہاں پہ روک دیا اب یہ میرے پاس پردے کا رنگ تھا جو کہ پردے کی رنگ کٹنگ کی تھی اور اس کے اندر ہی میں نے اس طرح سے ڈوری ڈال کے اس کو اندر رکھنا ہے اور اس کے اوپر میں نے یہاں پہ یہ پائپنگ کو لگا دینا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے یہ ہوگا کہ فینشنگ بھی آ جائے گی اور آپ کی پائپنگ کے اندر سے لگ کے یہ بلکل فکس ہو جائے گا اور اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ انڈ سے کٹ کر کے اس پارٹ کو بھی اندر کی طرف کر کے سٹیچ کر لینا ہے یہ دیکھیں بیک پہ کچھ اس طرح سے آ گیا لیکن کیا ہے کہ یہ بیک دوری تھوڑی اٹھ رہی تھی تو ہم نے اس کو کیا کرنا ہے اوپر کی طرف کر کے نے اس کو ہم یہاں پہ سٹیچ لگا دیں گے بیک سے اب یہ ایزی لی آپ کا ہینڈل اوپر کی طرف آ جائے گا کوئی بھی بیک سے اوپر پارٹ نہیں آئے گا اب ہم اس کا کیا کرنے والے ہیں آپ کے پاس اس طرح سے کنگے وغیرہ ہوتے ہیں اور میرے پاس یہ ہیئر سٹائلر ہیں توڑے سے تو یہ ان کو بھی میں نے یہاں پہ ایڈ کر دیا اور یہاں پہ یہ سارے لگا دیئے اور اس کو لگا دیا ڈریسنگ کے پاس اب آپ نے کئی فنکشن میں جانا ہو ہیئر سٹائلنگ کرنی ہے تو اپنے جتنے بھی آپ کے قوم میں یہ آپ کو سامنے مل جائیں گے اور آپ ایزی لی اپنا کام آسانی سے کر لیں گے تو جی کیسے لگا آپ کو میرا کانٹینٹ امید کرتی ہوں پسند آیا ہوگا پسند آیا ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا آپ نے رکھے گا خیال مجھے دیجئے گا اجازت اللہ حافظ